شادی ہال میں خواتین نماز کیسے پڑھیں لیڈیز کسی شادی وغیرہ میں جاتی ہیں اور نماز کا وقت ہو جائے اور جگہ کا پتہ نہ ہو کہ پاک ہے یا نہیں تو کیا اس کے باوجود نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں جبکہ ہال وغیرہ میں الگ سے نماز کی جگہ کا انتظام نہیں ہوتا اگر قبلہ رخ کا بھی صحیح علم نہ ہو تو کیا حکم ہے عریبہ صاحبہ انڈیا سے شادی ہال میں نماز پڑھنی پڑے گی نماز قضا کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے تو آپ شادی ہال میں ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا اور قضا ہونے کا خطرہ ہے یعنی خطرہ ہے کہ بھئی یہاں نہ بھی خطرہ ہو تو بھی نماز تو پڑھنی ہے نا بہرحال تو اس میں قبلہ رخ آج کل تو موبائل میں اپلیکیشن ہے جن سے پتہ چل جاتا ہے قبلہ کہاں ہے آپ کے پاس موبائل نہیں ہے کسی سے پوچھ لیں بھئی یہ ذرا قبلہ بتاؤ کہاں ہے اور شہر میں تو ہر آدمی بتانے والا ہوتا ہے ظاہر ہے شادی ہال جنگلوں میں تو ہوتے نہیں ہیں تو آپ کسی سے پوچھ لیں جن کا ہال ہے ان سے پوچھ لیں ان کو انشاءاللہ قبلہ کا رخ بتاتے ہوئے ہال والے کو ہال نہیں آئے گی انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے تو دس لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے باہر نکل کے روڈ پہ دیکھا جا سکتا ہے مسجدوں کا رخ کس طرف ہے تو یہ پتہ چل جاتا ہے بہت آرام سے ورنہ موبائل کی اپلیکیشن سے آپ کے پاس نہیں تو کسی سے پوچھا جا سکتا ہے رہا مسئلہ جگہ کا پاک ہونا تو بھئی کسی سے بھی چادر لے لیں یا کوئی جب آپ نے شادی میں جانا ہے آپ کو پتا ہے نماز کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے تو کوئی چادر اپنے پاس ایکسرا رکھیں اپنے پرس میں اپنے بیگ میں تاکہ بچھا کے اس کو آج کل تو ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی چھٹائیاں آ رہی ہیں فولڈ ہو کے بالکل اتنی سی ہو جاتی ہیں نماز کے وقت پھیلا دی جاتی ہیں وہ تو ایسی کوئی خرید کے رکھیں پھر بھی اگر اچانک کوئی ایسا ٹائم آ جائے تو جہاں فرش ملے وہیں پڑھ لیں جب تک ہمیں اس جگہ کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو شریعت کہتی اس کو پاک ہی سمجھے جائے گا ایسا ہی فرش پہ پڑھ لیں لیکن نماز چھوڑ نہیں سکتے